یہ جو نیشنل ہائی وی پہ بین لگی ہے پیشنٹس سفر کر رہے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں یہ بلکل غلط ہے سڑک لوگوں کی ہے اس پر بین نہیں ہو سکتا اور یہ فیصلہ تو بلکل ٹوٹلی غلط ہے کوئی لوگ کوٹ بھی بھی جاتے ہیں اس کو کوٹ ختم کرے گی کسی کی طاقت نہیں ہونی چاہے کہ وہ سڑک پر بین کرے گا ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا ہے تو یہ سب جتے ہیں کہ اثیر میں ہم چیز چلے گی اس لئے یہاں کی مینسٹین پارٹی نے کچھ شور مچایا ہے تو وہ بھی کوٹ کی بات کرتے ہیں کوٹ کے علاوہ لوگوں کی طاقت اپنی ہے سڑک لوگوں کی ہے بین نہیں ہے بین گلت ہے سر دوسرا سوال بھی رہی یہ رہے گا آپ سے ڈاکٹر شاہ فیصل کو اگر دیکھیں لوگوں کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اچھے انسان بھی ہے وہ تو ایک ایسے عوضے سے استفاہ دینا اور پولیٹکس جوائن کرنا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں استفاہ جو دیا ہے وہ تو ٹھیک ہی بات ہے کیونکہ ان کے خیالات کا اظہار وہاں نوکری میں ممکن نہیں تھا اچھا کیا بہر آگے تو اللہ مالک ہے نا مگر ایک بات ہے کہ عام شاہ فیصل کو میں ان کے اس سفر پر خوش ہوا کہ ایسا آدمی فیل کو کیا کرے گا یہاں لائیو میٹیریل ہیں لوگوں کو ان کے ساتھ صبح شام ان کو یہ خوشی ہوگی کہ وہ ساو دو سو لوگوں سے ملتے ہیں پتہ لگتا ہے سماج کہاں جا رہا ہے تو اس لئے یہ گاکے کا سودا نہیں ہے ان کے لئے جہاں تک گھر چلانے کا بات ہے ہر شخص کو جد جہد کرنی چاہیے تو اپنا روزگار حاصل کرنا چاہیے تو شاہ فیصل تو ہندر مند ہے میں نے اس کے اس کے بار کیا لیکن اب وہ کیا کریں گے ابھی ہم کو کیا پتہ ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں ان نے پہلے الیپٹورل پالٹکس کی بات کی میں نے سوچا کہ ان نے کہا کہ وہ حریت میں جاتے آگے الیپٹورل پالٹکس کو یہاں بٹا لگایا مرکزی سرکار کی جہالت سے مرکزی سرکار دن میں یہاں کیا نہیں کیا ہے الیپٹورل پالٹکس کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پارلیمنٹ کا الیکشن نہ ہو اور موڈی اور راجنات سندھ خود پوچھیں گے خوریت سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کوئی حتیار تو ہوا آپ کے پاس سوال یہ ہے انہی شرطہ ابھی پنچائز الیکشن جھوٹ موٹ کر دیا ادھر ملسمن کانسل جو ہے وہ بالکل نمائندہ جماعت نہیں ہے کسی کو وہ بیوی نے ڈال دیا تو کانسلر بن گیا یہ اسی گورنمنٹ کے اور کہتا ہے بہت ہی پورا من پنچائز اور کانسلر الیکشن بلدیاج الیکشن بالکل الیکشن نہیں ہوئی یہ جھوٹ موٹ ہے تو ہندوستان کی جو مرکزی سرکار ہے وہ جانساجی سے ریاست جمہور کشمیر کی سیاست چلا رہی ہے اور اس میں رسوس اور بی دی پی جو ہے وہ تو جہالت پر ہے ہی اس میں کیا شک ہے سوزب اگر دیکھیں اگر شاہ فیصل کی ہم بات کر رہے ہیں شاہ فیصل کا سپورٹ کرنا انجینئر رشید کو یا پھر اپنی پارٹی کریٹ کرنا اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں پارٹی بنانے کا ہر ایک کو حق ہے وہ چلائیں پارٹی اس کا منشور بنائیں اس کا یہ نیا آئین ہو اور ہمارے سامنے ہو تب تو رائے دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ہی ہے کہ ہماری نیک خاشات ان کے لیے ہیں وہ آگے بڑھیں کچھ کریں پارٹی بنائیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان دکھابی عمل سے وہ ٹھیک کریں گے تو کرتے دکھائیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے تو اسمبلی میں آئیں ہاں مارے حالات ٹھیک کریں یہاں اسمبلی میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے آپ کو میں بتائیں میں نے بڑی کوشش کی کہ ہریٹیج کو محفوظ بنانے کے لیے ایک قانون بنی میں نے قانون تو بنوا لیا مگر اسمبلی میں اس بل پر کوئی بحث نہیں ہوئی تو مجھے ملال ہے ادھر وہ ہریٹیج بل ہے بومبے سے ایک شام چینانی ہے کہ آپ کی میراس جو مانومنٹس ہیں ان کی حفاظت کیسے کرو گئے کشمیر کے لوگوں بل تو پاس کر دیا یایس 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 میں کسی نے پڑھا میں یہاں بحث ہو گئی ہماری اسمبلی لحاظ سے یہ دیم رہی ہے کوئی انپڑ لوگ گئے کوئی پڑے لکھے گو جن کا زمیر نہیں تھا زمیر کی چبن ہونی چاہے تب آپ خدمت کریں گے ایوی میں پریس کانفرنس کروں گا بھائی ہریٹیج لا جو بنایا ہے وہ میں ردی ٹوکری میں رکھتا ہوں یہ میری تحریک تھی میں نے چیپنز کو بتایا چیٹھی لکھی وہ سب فائل ہے یہاں لیکن آنن فانن اسمبلی پر پاس ہو گیا وائس ووٹ سے وہ کہتے ہیں دفع کرو ڈالو ووٹ پڑی نہیں کسی نہیں یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اسمبلی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور شافہ صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے